احمده و نسلم و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لا سوف یعطیك رب و فترداء صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الامین المکین المعین الكریم الرحیم و نحنو على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین آئیے سب سے پہلے عقدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں محبت کے ساتھ اللہ مسلی على سیدنا مولانا محمد و بارک مسلم صلو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات یہ پروگرام ہمارے دادا مزمل پتان صاحب نے سجایا اللہ تبارک و تعالی ان تمام ہی گھر بالوں کی عمر میں مزید برکتیں تافرمائے اور تمام ہی علماء اکرام اسٹیت پر حاضر ہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّهَ فَدْرَدَا انقریب تمہارا رب تم کو اتناکہ دے گا اے محبوب راضی ہو جاؤ گے پیارے اسلامی بھائیو بیداری لائیو اور محبت کا ثبوت پیش کیجئے جو پیچھے بیٹھے ہیں نبی کی محبت میں آگے آگے کر کے بیٹھ جائیے تھوڑے تھوڑے آگے کے لئے تشریف لیائیے تاکہ مراد آباس سے حضرت آئے ہیں شائر اسلام یہاں سے پڑھ کر جائیں تو کہیں کہ ہاں واقعی دھویا میں لوگ سننا جانتے ہیں حضرات میں تاریخ کے حوارے سے یہ کہنا چاہیتا ہوں کہ دنیا کا پہلا انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو پیارے اسلام بھائیو ان کی دل میں یہی ارمان رہا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے حضرت نوح علیہ السلام جب اس زمین پر تشریف لائے تو ان کے دل میں بھی یہی ارمان رہا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دھرتی پر تشریف لائے تو ان کے دل میں بھی یہی ارمان رہا کہ اللہ تعالیٰ من سے راضی ہو جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ہے اللہ کی رضا چاہتے ہیں جب حضرت دعود علیہ السلام اس دنیا پر تشریف لائے تو پیارے ان کے دل میں بھی یہی اخواہش میں چلتی رہی کہ اللہ تعالیٰ من سے راضی ہو جائے حضرت دعود علیہ السلام تو وہ سلام اس دنیا میں تشریف لائے ان کے دل میں بھی یہی ارمان رہا کہ اللہ تعالی مصرح سے ہو جائے پیارے اسلامی بھائیو ہر شخص اللہ کی رضا چاہتا ہے چرندے پر ان اللہ کی رضا چاہتے ہیں اللہ کے ولی اللہ کی رضا چاہتے ہیں اللہ کے نبی کے صحابی اللہ کی رضا چاہتے ہیں لیکن قربان جائیے پیارے اس نبی کی ذات پر جن کی ہم وہ احمد میں ہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی میں رضا چاہتا ہوں سبحان اللہ محبت کے ساتھ محبت اظہار کیجئے اور طلب کے ہاتھوں گھوٹھا کہ بولئے jojim سبحان اللہ ایک مرتبہ بولی اللہ پہے کیا رسول اللہ پیارے اسلامی بھائیو اعلى حضرت رہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا چاہتا ہے خدا چاہتا ہے رضا محمد اور پیارے اسلامی بھائیو اتنے اچھے اچھے پڑھنے والے آئے ہیں جو لوگ گھروں پر بیٹھ کر اس پیروغرام کو سماک کر رہے ہیں اپنے پسٹروں سے سماک کر رہے ہیں میرا یقین ہے اس پیروغرام کو گھر سے سنیں گے جب صبح کا اوجال و نمودار ہوگا صبح ہوگی تو پیارے اسلامی بھائیو برسوں تک نہیں بلکہ برسوں تک پستائیں گے ایسے ایسے علماء ایک رہے تشریف لائے ہیں جو کہیں کہیں آتے ہیں پیارے اسلامی بھائیو ہاتھوں کو اٹھائیو فرزہ میں رہ رہائے اور اب کر کیوری اللہ شایر کہتا ہے کہ حسین یہ ہی نہیں سرکتا کے سوئے ہیں سرکتا کے سوئے ہیں زمانہ سویا تھا اس کو جگہ کے سوئے ہیں زمانہ سویا تھا اس کو جگہ کے سوئے ہیں اور قدم ہے قدم ہے حسین کا فاطمہ کی جادر پر قدم ہے حسین کا فاطمہ کی جادر پر زمین پہ عرش معلہ پچھا کے سوئے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ مسلکِ آلہ حضرت جشن عید میلاد النبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زمین پہ عرش معلہ بچھا کر سوئے ہیں اور ایک امام حسین سے محبت کرنے والا یہ کہتا ہے کہ ولیوں کی زندگی ہے ولیوں کی زندگی ہے پسینہ حسین کا ظلم و ستم کی موت ہے جینا حسین کا ظلم و ستم کی موت ہے جینا حسین کا اور کہتاو یزیدیوں سے کہتاو یزیدیوں سے کہ وہ اپنے دن گنیں کہتاو یزیدیوں سے کہ اپنے دن گنیں اس وقت چل رہا ہے مہینہ حسین کا اس وقت چل رہا ہے اس وقت چل رہا ہے مہینہ حسین کا لیجی حضرات میں بہت تیزی کے ساتھ پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں اور آفظے آپ کے سامنے ناتے سرور کنین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دن گنانے کے لیے دعوت اس خندے نے جا رہا ہوں جن سے میری مراد حافظ و قاری نبید علم صاحب قبلہ سے ہے لیجی زوردار استحبال کیجئے حضرت کا جو ہے ویلکم کیجئے زوردار نعرہ لگائیے نعرہ تبیر نعرہ رسالت مصرقِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت جشنِ عید ملاد النبی نعرہ تبیر نعرہ رسالت ہم سبھی زمانے کے لوگ بھول جاتے ہیں جل کے پاک آنگن میں پھول مشکراتے ہیں جل کے پاک آنگن میں پھول مشکراتے ہیں اور رحمتوں کی بارش میں مخور نہاتے ہیں جب آپ ناتے مصطفیٰ سناتے ہیں